فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے فرد ہے ایک زمانہ جسے لشکر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے ایک دوسرا مطلب ہے بھی حضرت گاڑ کے رن میں علم فاتحِ خیبر بولے گاڑ کے رن میں علم فاتحِ خیبر بولے ہے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے گاڑ کے رن میں علم فاتحِ خیبر بولے ہے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے وہ الگ لوگ تھے جو دیکھ کدھر لوٹ گئے آئے مرحب ہے کہاں اب زرانتر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے با خدا اس میں نسیری کی نہیں کوئی خطا با خدا اس میں نسیری کی نہیں کوئی خطا مجھے حیدر بولے مجھے حیدر میں پیام برہیں سامل کر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے با خدا اس میں نسیری کی نہیں کوئی خطا با خدا اس میں نسیری کی نہیں کوئی خطا مجھے حیدر میں پیام برہیں سامل کر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے یہ زچا خانہِ فرزندِ ابو طالب ہے یہ زچا خانہِ فرزندِ ابو طالب ہے ایک مانا جسے اللہ کا ہے گھر بولے خانہِ فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے خانہِ کعبہ عزل ہی سے علی کا گھر ہے خانہِ کعبہ عزل ہی سے علی کا گھر ہے سامنے آئے کسی اور کہو گھر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے دیکھ کر آتے ہوئے ماندرِ حیدر کے قدم دیکھ کر آتے ہوئے ماندرِ حیدر کے قدم مسکراتی ہوئے ماندر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے آج تو عرشِ مُاللہ پے ہر ان دوں کا دماغ آج تو عرشِ مُاللہ پے ہر ان دوں کا دماغ آج پینے کے لیے ساقیِ کسر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے آئے مشکل ابھی آسان کیے دیتا ہے آئے مشکل ابھی آسان کیے دیتے ہیں تن پہ اچھا نہیں لگ تا ہو جسے سر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے یہ غلامانِ علیب نے ابھی طالب ہیں یہ غلامانِ علیب نے ابھی طالب ہیں حس کے رزوان کو اشارے سے پیمبر بولے فاتحِ بدروہد خندق خیبر بولے خندق خیبر بولے سروان والا کس کا کا نہیں ہے سروان نواب صاحب پہ کلام پیش کر رہے ہیں اور گزارش یہ کہ تھوڑا پیدار ہو کے سنیاں تو بہتر ہوگا بڑی منس سے پڑھنے ایک سروان بالند آواز سے پڑھنے سروان کھدا سروان خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے علیؑ کی مدحہ کا پہلا قدم ہی آسمان تک ہے خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے نکل کر ڈوبتے سورج نے یہ سمجھا دیا سب کو نکل کر ڈوبتے سورج نے یہ سمجھا دیا سب کو جہاں تک مرتضی چاہے میرا مشرق وہاں تک ہے جہاں تک مرتضی چاہے میرا مشرق وہاں تک ہے علیؑ ہے سامنے لیکن بسارت اپنی اپنی ہے وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے نہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے علیؑ آئیں گے مرقد میں عبادت ہو گی آنکھوں کی یہ ساری پرداداری تو فقط عمر رہاں تک ہے یہ ساری پرداداری تو فقط عمر رہاں تک ہے خدا جانے فضائل دل کا سفر آخر کہاں تک ہے علیؑ آئیں گے مرقد میں عبادت ہو گی آنکھوں کی یہ ساری پرداداری تو فقط عمر رہاں تک ہے کتابیں بات کر سکتی نہیں خوراں کے لہجے میں کتابیں بات کر سکتی نہیں خوراں کے لہجے میں یہ آزادی مگر نحج البلاہ کی زبان تک ہے یہ آزادی مگر نحج البلاہ کی زبان تک ہے خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے یقین کے ساتھ ہم نے جلوے حیدر کو دیکھا ہے نسیری کم نظر ہے ہے اس لیے وہم و گمہ تک ہے نسیری کم نظر ہے اس لیے وہم و گمہ تک ہے یقین کے ساتھ ہم نے جلوے جلوے حیدر کو دیکھا ہے خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے علی کی وجہ سے اللہ کا چہرہ نظر آیا علی کی وجہ سے اللہ کا چہرہ نظر آیا بیان جو ہو نہیں سکتا ہے اب حرف بیان تک ہے بیان جو ہو نہیں سکتا ہے اب حرف بیان تک ہے خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے حدیث منزل مدھے علی پر خود نہیں پہنچیں حدیث منزل مدھے علی پر خود نہیں پہنچیں بیان بر کا بیان بھی بس غبہ ریکاروان تک ہے بیان بر کا بیان بھی بس غبہ ریکاروان تک ہے سوا اللہ کے جو کچھ کہو حیدر کو کم ہے کم بہت اونچا ہے پانی پھر بھی خطر کے نشان تک ہے سوا اللہ کے جو کچھ کہو حیدر کو کم ہے کم سوا اللہ کے جو کچھ کہو حیدر کو کم ہے کم بہت اونچا ہے پانی پھر بھی خطر کے نشان تک ہے بودا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے دعاوں میں اثر ہونے نہ ہونے کامل سرور علی کی ایک نہیں تک ہے علی کی ایک ہاں تک ہے علی کی ایک نہیں تک ہے علی کی ایک ہاں تک ہے دعاوں میں اثر ہونے نہ ہونے کامل سرور دعاوں میں اثر ہونے نہ ہونے کامل سرور خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے سیوہ اللہ کے جو کچھ کہو حیدر کو کم ہے کم سیوہ اللہ کے جو کچھ کہو حیدر کو کم ہے کم بہت اونچا ہے پانی پھر بھی خطرے کے نشان تک ہے خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے یقین کے ساتھ ہم نے جلوے حیدر کو دیکھا ہے یقین کے ساتھ ہم نے جلوے حیدر کو دیکھا ہے نسیری کم نظر ہے اس لیے وہم و گماں تک ہے نسیری کم نظر ہے اس لیے وہم و گماں تک ہے خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے